ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کی آئی ڈی ہے I don't ever give up گیم کھیلی گئی تھی ایمسٹر ٹائم انٹرزونل نیذر لینڈز میں اور کھیلنے والے کھیلاڈی تھے لیری ایوانز ورسز مکھائٹا فرنڈز بہت ہی غزب کی یہ گیم ہے لیکن فرنڈز اس سے پہلے آج کی میں اپنی اس گیم کو شیدو کروں آپ اوپر دیئے ہوئے آئی کے ایک آئیکان میں میرا ایک اور نیا یوٹیوب چینل ہے نام ہے وجسوی آپ پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں اس پر بھی میں کچھ الگ ٹاپکس کو پر میں ویڈیو لے کر آیا کروں گا تو جتنا جلدی جلدی ہو سکے بعد آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے شروع کرتے ہیں سیدھا اس گیم کو یہاں لیری ایوانز نے شروع کیا تھا ای فور کے ساتھ سی فائی مکھائل ڈال نے یہاں کھیلا سیسیلین ہوا نائٹ ایف تھری ای سکس نائٹ سی ثری دن ہوا ای سکس بیشپ ای ٹو بی فائف بی فور سی ٹیس بی وور نائٹ ٹیس بی فور دن ہوا بیشپ بی سیون کافی اچھا انداز ہے مکھائل ڈال کا اپنے بیشپ کو ڈبلپ کرنے کا دن ہوا ای سکسل اب یہاں وائٹ نے کیا دن نائٹ ایف سکس تو کوئی نائٹ دی ثری سکوئر پر دن ہوا دوسرا نائٹ آئے دی ثاند سکوئر پر دن ہوا ای کن ای تھی بیشپ آئے ای ثاند سکوئر پر دن رکھت ای گوز تو دی وان پوششنیز ویرمیچ ایک ورمیر اور اب مکھائل ڈال نے ہاں کسل کیا ایف فور دن رکھت ایف ای گوز تو سی ایت دن ہوا جی فور نائٹ بی سکس اور یہاں اس نائٹ کا اگلہ دستانیشن پوائیت بیشپ ٹکس f6 بیشپ ٹکس f6 دن ہوا g5 بیشپ پر اٹیک بنا بیشپ ٹکس d4 رکھ ٹکس d4 دن ہوا e5 رکھ ہے d2 سکوئر پر e ٹکس f4 رکھ ٹکس f4 رکھ اٹیک گوز تو e8 دن کوئن گئی f2 سکوئر پر یہاں اس f7 پاہن پر اٹیک ہے کوئن آئی e7 سکوئر پر دن ہوا h4 تاکی یہاں کسی ترکی کوئی چیکنا ہے نائٹ c4 نائٹ c4 سکوئر پر چلا ہی گیا بیشپ ٹکس c4 رکھ ٹکس c4 اور یہاں بھی تو کچھ خاص ہے نہیں ایسا رکھ آیا d4 سکوئر پر رکھ اٹیکشنز آفر ہے لیکن یہاں مکھائل ڈالنے ابھی رکھ اٹیکشنز نگر کے اپنے دوسرے رکھ کو c8 رکھ کی بیٹری تیار کی رکھ ٹکس c4 رکھ ٹکس c4 دن کوئن a7 اور فرینڈز یہاں پر ایوانس نے میں کہوں گا کافی اچھا موک کھیلا ہے میں چیک میٹ کی تھریٹ تو نہیں کہوں گا کیونکہ رکھ کو واپس آ سکتا ہے لیکن پھر بھی پرابلم سے ہاں نائٹ ضرور یہاں اگلے موک میں کافی ڈینجریس گیمپلے کرنے والا ہے کوئن آئی d7 سکوئر پر شاید اسی لئے پہلے کوئن کو موک کیا گیا دن ہوا کنگ f2 d5 اور یہاں اسے d5 سکوئر کو اوپن رکھنا ضروری تھا from black's point of view نائٹ تکس d5 رک تکس c2 چیک کینگ گیا g2 g3 سکوئر پر then رک c8 پرنس یہاں رک کا c8 سکوئر پر نہ کر کیا یہاں black اس b2 پون کو لے سکتا تھا اگر لیا جاتا تو ایک پرکار کا trap ہے رک تکس b2 یہاں گیم ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر پہلے تو آئے گی ایک چیک وہ بھی کوئن سے بیک رینڈ چیک میٹ کا خطرہ ہے بیشپ بیچ میں لگ بھی گیا یا کوئن بھی بیچ میں لگی جو بھی ہوگا یہاں ہوگا کوئن ٹکس c8 چیک کوئن ٹکس c8 یا بیشپ ٹکس c8 جو بھی ہوگا اس کے بعد ہوگا نائٹ e7 چیک اور ایک پیس داؤن یعنی بیشپ ڈاؤن یہاں پر black ہو چکا ہوگا king f8 then knight c8 تو free pawn تو کچھ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے چیس کے اندر روک اسی لئے واپس c8 سکوئر پر آیا then ہوا روک f6 اور فرینڈ سے یہ بھی ایک طرح کا trap ہے simple ہے g takes f6 نہیں ہو سکتا درہویز knight f6 شیک king queen پر فوق ہوگی تو وہ بھی نہیں ہو سکتا دوسری کی option opt کیا سکتی ہے روک c4 کی option یہاں pawn پر attack نہیں ہے ابھی روک تو واپس آیا ہی تھا روک گیا یہاں سے مکھائی ڈال نے لیا a8 square queen پر attack بنائے queen ہونی بھی چاہیے queen گئی c5 square and i don't think یہاں bishop c5 بہت اچھی option ہوگی کہ root d6 queen پر attack بنے گا queen 8 نہیں ہوگی well یہاں ہوا روک d8 that's better روک گیا b6 square then bishop takes d5 e takes d5 queen f6 then queen d6 روک پر attack ہے queen sacrifice نہیں ہو سکتا otherwise یہاں background checkmate کی problem تو ہے well یہاں مکھائیل ٹال نے check دی queens کو لے جا کر اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے position چیک میٹ کی خطرے کو اس کے بعد queen s square پر آگر بیٹ جائے گی پھر اسی پر گیا g2 square پر ایسا لگتا ہے کہ مکھائیل ٹال شاید game کو ڈرو کر آنے میں سفل ہو جائیں گے then queen c 2 check king g3 square پر queen b3 check then king f 4 square پر f square پر لے کر آتا ہے white move clear is here e8 square پر آنے ویٹ اس کے بعد اور zyada problems ہو سکتی ہیں روک بھی آنا پڑے گا repeated checks کے بعد might be black option ہوگی اس game کو draw تک پہنچ آنے کی پر چلیئے یہاں پر مکھائیل ٹال نے e8 square پر ویل تو شاید اسی لیے white میں کہہ سکتا ہوں کہ quinn e5 کی option better تھی کم سے کم یہاں روک 8th rank کو چھوڑ ہی نہیں سکتا otherwise یہاں back rank check میں it clear ہے ویل یہاں روک گیا b8 square پر اور میرے خیال سے white نے مان لیا ہوگا کہ اس game میں black کچھ نہیں کر سکتا وہ مکھائل ڈال کو یہاں ہرانے والے ہے لیکن problem یہ ہے کھلنے والے کھلاڑی مکھائل ڈال اور وہ اس طرح کے trap سامنے والے سے لگواتے ہیں اور جو یہاں لگویا بھی ہے اگر آپ سے کہوں کہ مکھائل ڈال یہاں اس روک کو جیتنے والے ہیں تو اس situation کو آپ دیکھیں گے جتنی بار بھی analyze کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ first look میں ایسا کچھ یہاں سے نظر آتا ہے مکھائل ٹال نہیں کیا کوئی نہیں 3 check king g4 square پر then f5 check اور obvious king takes f5 نہیں ہو سکتا درماؤز queen force check ہو یہاں میٹ ہوگی تو اس لئے یہاں پسانٹ کیا گیا g takes f6 g takes f6 یہ move بہت important آپ یہاں دیکھئے اس روک کو میں لینے بھی بات کر رہا تھا اس روک پر دیفنس کو کو کس طرح دیفلیٹ کرواج جائے سمپل ہے کہ کسی بھی طرح چیک خون کو آگے پوش کیا ہے king takes h5 then who queen f3 check king کے جانے کے لئے بچا ہے g5 square یا میں کہہ سکھا ہوں کہ square کو بھی لگا سکتے ہیں then who queen takes f6 with a check forcefully here queen x x x g x x x x x x king x x x then rook x b 8 اور فائنلی یہ رک یہاں پر black up ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ game پوری طرح سے black کے ہاتھوں میں آ چکی اگر شاید ایک move اوپر یا نیچے ہوتا تو شاید white is game کو جیت چکا ہوتا یہاں ہوا تھا d6 یہ pawn اور وہ king کے سپورٹ سے بہت مشکل ہے روپ لیکن مکھائل ٹال سامنے ہے اس نے ریزائن کر دیا مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی بھی طریقہ ہے اگر کوئی اور کھلاڑی ہوتا اینڈ گیم میں بھی اس کو اتنا آسان نہیں لگتا میرے خیال سے تو آپ لوگ یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں موسیقی